موسیقی 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 غلط کہہ رہا ہے یہ وہ سب کچھ میں بہترین ویڈیوز کیا فرما رہا تھے اس چیز کو تھوڑا بریک لگا کہ درمیان اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو یار چلے جائے بہترین لوگ ویڈیوز اس میں دلٹس بھی نہیں لیتے تو وہ کچھ نیچے کیوں کہ کوئی اور بہترین ویڈیوز یعنی ان کے لئے ذریعے ایک مطابق نظر آتے ہیں تو لوگ اس پر چلے جاتے ہیں تو آپ چلے جائیں شاید وقت لگ جائے آچھا تو ویسے جو لوگ جن کو جلدی ہوتی ہے تو میں انہیں اجازت بھی نہیں لیتا میرے چینل کو سکرائب کریں کیونکہ جلدی والی لوگ میرے چینل کو سکرائب بھی نہ کریں میں بات کرتا ہوں تفصیل سے آسان طریقے سے تاکہ میری بات سمجھ آجائے مختصر نہیں جیسے دوسرے یوٹیوبر سوچتے ہیں کہ پانچ میٹ کی ویڈیو ہو تو یوٹیوب پالیسی بھی یہی ہے تو ان چیزوں کو میں چھوڑ کے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں جب آسان سلام تذکرہ قیامت فرماتے ہیں دجال کا تذکرہ یا ظہور مہدی یا خروج دجال یا نزول عیسی علیہ السلام تو یوں فرماتے لوگ کو ایسے محسوس ہوتا کہ لوگ سوچتے شاید ابھی قیامت آ جائے گی ابھی خروج دجال کہیں ہونا جائے ابھی شاید نزول عیسی علیہ السلام نہ ہو جائے ابھی ظہور مہدی نہ ہو جائے لوگ یہ نظریہ رکھتے تھے جب آسان سلام بیان فرماتے تھے اور ایسا ہوا ہے روایت میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ آسان سلام ایک دفعہ قیامت کا تذکرہ فرما رہے تھے تو قیامت تذکرہ کرتے کرتے آسان سلام گھر چلے گئے اچانک شاید کوئی کام تو صحابہ اکرم کا جو مجبعہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو یوں لگا صحابہ اکرم جیسے آسان سلام چلے گئے اچانک تو صحابہ اکرم ایک دوسری کو حیرانگی سے وہم زدہ جیسے چہروں پر کسی چیز کی متلاشی یعنی عجیب نظروں سے کہیں ادھر دیکھیں کبھی ادھر یا ایک دوسرے کے چہروں کے پر جیسے کوئی یعنی میں فیر میں دیکھا نا کچھ باتیں اس طرح ہیں کہ سبھی لوگ اس پر تاجب کرے تو ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو یہی سب کچھ چل رہا تھا ٹنشن میں تو کہیں یہ درجال ابھی نہ آ جائے ابھی اس خجوب کی پیچھے سے درجال کہیں چھپا ہوا نہ بیٹھا ہو ابھی آ نہ جائے یہ تذکرہ ہے اسی دوران پھر وقفے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صحابہ کرام کے جو چہرے ہیں بہت غم زدہ ہیں یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کیوں ہے دیکھ کے فرمایا ہے یا رسول اللہ ہمگی سمجھ رہے تھے شاید ایسا نہ ہو کہ کہیں درجال ادھر سے نکل آئے کہیں اس خجول کی پیچھے درجال چھپا ہوا اب چلے گیا تو ہم ذرا یعنی غمگیل ہو رہے تھے تو یہ ماجرہ ہے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ قیامت کے جو نشانی ہیں جو علامات ہیں منج سے یعنی میرے وفاظ سے دو سو سال بعد قیامت کے جو علامات ہیں وہ شروع ہو گئے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت بھی فرما چکے پھر بھی صحابہ کا جو طرز عمل ہے جو وہ محسوس کر رہے تھے ایسے محسوس کر رہے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ابھی قیامت ابھی تجال نہ آجائے ابھی قیامت آجائے گی یہ تھا اب سے چودہ سال سال پہلے اب کیا ہو گیا زمانہ صدر گئے دنیا صدر گئے بن گئی ہے اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اب قیامت کو تھوڑا بریک کر کے پیچھے ہٹا دیا گیا ہے کہ چودہ سال بعد اب کہا جا رہے قیامت کو بہت وقت ہے قیامت ابھی کافی انہیں قیامت دور ہے قیامت ابھی نہیں چھوڑیں چیزوں کو کیا ہو گیا ہے یعنی قرآن خود کرے قرآن کیا رہے بہت قریب ہے وقت اس میں تفصیل دیکھ لیا قیامت تھی طرف اشارہ ہے قیامت بہت قریب ہے حدیث شریف میں جب تذکرہ فرماتے ہیں اس چیز میں روایات میں حدیث میں دیکھے ہیں غور کر رہے ہیں تو قیامت بہت قریب ہے قیامت اور ہم دونے ایک ساتھ ہیں بس میں کچھ پہلے آگیا ہوں یہ بھی ہے اور آپ سے فرمائے یہ بھی فرمائے کہ مفہوم حدیش شریف کا قیامت یوں آپ سے فرمائے قیامت ہم دونوں ایک ساتھ ہیں جیسے یہ اولی کم ہے یہ زیادہ ہے تو میں پہلے آگوں یہ بات بس اتنا فاصلہ ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت ایسے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اسر کی نماز سے جیسے فارغ ہوئے جماعت کے ساتھ تو متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے اسر ابھی سورج ڈھلنے کے قریب ہے تو قیامت بالکل ایسے ہی قریب ہے یعنی دنیا بھی جیسے دن ابھی اختام پذیر ہے دن کا تو ایسے ہی قیامت یعنی دنیا بھی اختام پذیر ہے تو اسر کی بات آپ کو پتا ہے معلوم ہے کتنا وقت باقی ہے بہت ساری ایسے حادیث ہیں روایات ہیں جن کو آپ سوچ کے لیے شاید قیامت کل آ جائے قرآن خود بھی کہہ رہا ہے قیامت بہت قریب ہے قیامت ابھی آنے والی ہے حادیث شریف میں بھی ہے قیامت ابھی ہے مگر چودہ سار سال بعد کیا ہوئی ہے دنیا کو سوچنے والی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں قیامت بہت دور ہے ابھی ضرورت نہیں ہے مہدی کو ہزار سال بعد مہدی ظہور ہوگا ابھی ہزار سال اور بھی ہے سو سال اور بھی ہے ابھی کیا ہوئی ہے دنیا کو سوچنے والی بات نہیں ہے تو مجھے تاریخ محسوس صاحب ہمیشہ میں اس چیز پر تنقید نہیں کر رہا یقین جانے جب میں نے پانچ چھے بیانات سنے ہیں تو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یار آپ کو کیا ہو گیا مہدی جب بھی آئیں گے آ جائیں گے لوگ جان لیں گے بس بات ختم عیسیٰ علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تو عیسائی جب بچے کو اے بی سی پڑھاتے ہیں اس بچے کو عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل کوش ترچیل کے ساتھ ڈیوٹیل کے ساتھ بتا دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کب یعنی نزول عیسیٰ کب ہے کیسے کیا کچھ ہے جیسے ان کے نظریہ عقیدہ لگے ہمارے بھی مسیح ہیں مگر عیسیٰ علیہ السلام کو اسے ہی بھی مسیح سمجھتے ہیں وہ انتظار ہیں منتظر ہیں تیاریاں ان کے عروج پہ ہیں یہی وجہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اسے ہی اکثر تسلیم کر لیں گے یہودی اپنے مسیح یعنی درجال کے منتظر ہیں اے بی سی بچوں کو بعد میں پڑھتے ہیں پہلے درجال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے مسیح ہمارے بادشاہ کب آئیں گے کیا ہوا ہے کیا سکتے ہیں غرقت رہیں غرقت کی یعنی جو درخت ہیں شجرکاری کہہ رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ پناہ دیں تیاری عروج پر ہیں بچے کو سمجھا دیتے ہیں سب کچھ یہی وجہ ہے آپ سے فرمایا کہ درجال کا جب خروج ہوگا تو اسفہان سے ستر ہزار یہودین کے ساتھ ہو جائیں گے ستر ہزار سوچے تو صحیح لیکن امام مہدی جب ظاہر ہو گئے تو ان کو صرف تین سو تیرہ لوگ تحلیم کریں گے شروع میں ابتدا میں ابتدا کی بات کر رہا جنابے والا صرف حرام مکہ میں کم از کم اس امامت کا جو محکمہ ہے جو ادارہ ہے اس میں چار سو تے قریب امام حضرات ہے ائمہ ہیں ان کو بھی چھوڑے صرف تین سو تیرہ لوگ تسلیم کریں گے پتہ ہے ان کے پیچھے کیا ہوگی ان کے پیچھے یہی بیانات علماء کے ہاں جو کہنا بھی ان چیزوں کے میں ضرورت نہیں ہے ریسرچ بھی نہیں ہے قیامت کے جو یہ جو راز ہیں اللہ نے پوشیدہ راکھا ہے تو ہم کیوں اس کے پیچھے ریسرچ کریں نفیس ایب سوال ہے عدد کے ساتھ کیا حدیث شریف میں مضوع کا مکمل طریقہ ایک روایت میں ایسے ہے جیسے آپ کرتے ہیں نہیں ہے آپ کے کیا نمازی تراوی کے مکمل طریقہ ایسے جیسے ہم کرتے ہیں کسی ایک روایت نہیں ہے ایسے کچھ حدیث ادھر سے اٹھا کے کچھ روایت ادھر سے اٹھا کے کچھ طریقہ وہاں سے اٹھا کے سارے کو خلاصہ نکال کے ایک چیز ہم اخذ کرتے ہیں مفتیان اکرم کا یہی طریقہ یہی شہوہ ہے نماز کا طریقہ وضوع کا طریقہ حج روزہ زکاہ جو بھی طریقہ ایک روایت میں یا ایک چیز میں واضح نہیں ہے بلکہ بہت سارے احادیث کا نچوڑ نکال کے مبہم چیزوں کو واضح کرنے کے کوشش کی جاتی ہے انہیں اخذ کیا جاتا ہے ان مسائل کو مفتیان اکرم کا یہی مشورہ ہے یہی طریقہ یہی شہوہ ہے لیکن عجیب نظریہ ہے امام مہدی کے بارے میں آپ کہتے ہیں جو پوشید ہے بس چھوڑے ان کو تحتیق کرنے کے ضرورت ہی نہیں ہے قیامت کے بارے میں ان چیز کے بارے سوال ہی نہیں ہوگا جناب والا پھر نتیجہ یہی ہے کہ عیسی عیسی علیہ السلام کو تسلیم کر لیں گے یہودی جب دجال خروج کرے گا صرف شروع میں دعامے ستر ہزار یہودی یعنی مان لے گئے انہیں لیکن امام مہدی کو صرف تیرہ سو تین سو تیرہ لوگ کیسے تسلیم کریں گے یہی میرے اور آپ کے بیانات ہوں گے جو ابھی دیر ہے کافی وقت ہے تو یہ تذبزو سے یعنی مفتی صاحب کام لیا ہے مبالغہ آ رہا ہے اسے تو گزارش ہے عدب کے ساتھ میں تنقید ہرگز نہیں کر رہا میرے قابل قدر شخصیت ہے میں احترام کرتا ہمیشہ تو کچھ دھیان سے کام لیجئے اس معاملے میں بھی کچھ وضاحت کیجئے آپ کا ادارہ جامعہ تو رشید ریسرچ ہی دارہ ہے حالانکہ مفتی صاحب نام بھی کچھ امام مہدی کا عجیب طریقے سے عجیب نظریہ سے لیتے ہیں اس پر کچھ وار کیجئے کہ وہ ہمارے مسیحہ ہیں مسلمان جب تل ہوگے تو طلب کریں گے امام مہدی کو آپ بتا دیں امام مہدی کا ہم کیسے اقدار کریں کس طرح تیاری کریں تیاری ضروری ہے تاکہ ہم انہیں تسلیم کرنے تو اللہ تبارک وطالعہ مجھے بھی اور سبی لوگوں کو حجائت دے اور ان باتوں پر عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے اور علماء کرام کے پیچھے چلنے کے توفیق اطاف فرمائے اور انشاءاللہ نیٹس کل بھی لاغ میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ